دباہ کی قیمت اگر سات روپے ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی بیس بیس سال قیمت نہیں بڑھائیں گے تو انڈسٹری کیسے چلے گی فواہ چوزی کی قابینا اجلاس کے بعد پریس بریفنگ کہا ملک میں بس چائے مہنگی باقی تمام چیزیں سستی ہیں تیل کی عالمی قیمتیں اتنی کم نہیں ہوئیں کہ یہاں اثرات آئیں سستی گیس کے عادی لوگوں کو عادتیں بدل نہ ہوں گی چند سال میں گیس نہیں رہے گی گیس نرخوں کا 78 فیصد بوجھ نون کنزیومرز کو بردارت کرنا پڑتا ہے اسد عمر اور زبیدہ جلال مظاہرین سے مذاکرات کے لیے گوادہ جائیں گے پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک بن گیا کیا یہ ہے تبدیلی؟ گھی 450 روپے کلو مل رہا ہے کیا اسے تبدیلی کہا جائے؟ مقامی پیداواری یونٹس کی گیس بند کیا یہ ہے تبدیلی؟ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی وفا کی حکومت پر چڑھائی کہا حکومت عوام سے انتقام لے رہی ہے گیس بندس سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے جتنے جیب میں پیسے کم ہوں گے اتنی طلب میں کمی آئے گی اور مہنگائی بھی کم نظر آئے گی سٹیٹ بینک کے اوچھے اتکندے مہنگائی اور تجارتی خسارہ روکنے کے لیے شرح سود میں سو بیسیس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا شرح سود پونے نو فیصد سے بڑھ کر پونے دس فیصد ہو گئی جو بیس ماہ کی بلند ترین سطح ہے ابھی تو مہنگائی مزید بڑھے گی ایشیائی ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اے ڈی بی کا کہنا ہے بجلیا اور دنیا میں اشیاء مہنگی ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا جنوبی ایشیائی ممالک کی شرح نمو کم ہوگی سردیوں کی چھٹیاں دس دن کرنے کا منصوبہ پچیس دسمبر سے چار جنوری تک چھٹیوں کی تجویز بینو سبائی سیکیرٹی تعلیم اجلاس میں سفارشات تیار کر لی گئیں منظوری کل ان سی اجلاس میں لی جائے گی تھنڈ بڑھتے ہی چولے تھنڈے ہونے لگے شہروں میں گیز غیر اعلانیہ طور پر بند یا کم ہونے لگی کراچی، لاہور، پشاور اور گجرانوالا سمیت کئی شہروں میں مشکلات ناشتہ اور کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا ریسٹورنٹ اور پکوانٹ سینٹر والے بھی سر پکڑ کر بیٹھ کر صرف مسائل کی شکایت نہیں حل بھی تلاش کرتے ہیں کراچی میں انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے پارٹنرز کی تلاش ہے بلاول گھٹو کا دبائی میں سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کہا کانفرنس کا مقصد صوبے میں سرمایہ کاری کا فروغ ہے ایشیا میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے لحاظ سے سندھ کا چھٹا نمبر ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنس کو کانون سے تجاوز قرار دے دیا جسٹس اتر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے نیب اپنے اختیار سے تجاوز کس طرح کر سکتا ہے نیب جس راستے پر چل رہا ہے وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نیب کانون سے بالاتر نہیں وہ انکم ٹیکس کا آرڈر خود سے کل ادم کیسے قرار دے سکتا ہے اس طرح کے معاملات پر ریفرنس بنتا ہے تو پورا پاکستان یہی کر رہا ہے فباچ آدھری نے جسٹس ریٹارڈ وجیہ الدین کو مسکرہ کہہ دیا کہا ان جیسے لوگوں کو گھر والے بھی نہیں پہچانتے ایسے لوگ اپنی اہمی اجتانے کے لیے مسخروں والی باتیں کرتے ہیں لیگ راہنما پرویز رشید کا بھی ردے ملا گیا کہتے ہیں جسٹس بجیہ نے امراند کی بددیانتی کی گواہی دی اتنی معتبہ شہادتوں کے بعد تردیدوں سے کام نہیں چلے گا جو ترانی کی ہیں بلدیاتی نظام میں بلدیاتی قانون میں دو ہزار تیرہ کے قانون میں جو اختیارات تھے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اپوزیشن نے بلدیاتی قانون پڑا ہی نہیں تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے صوبائی وزیر سعید غنی کا مخالفین پر بار کہا سندھ میں ایک بار پھر لسانی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اقلیت کا نہیں اکثریت کا فیصلہ ہوگا نشہ اترا تو ہوش ٹھکانے آنے لگے کراچی میں شوہر کی لاش کے ٹکڑے کرنے والی رباب کا کہنا ہے جو سوچے ذہن میں آتی تھیں ایسا تھا نہیں سوچتی ہوں قتل نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا ملزمہ کی کھانے کے لیے بریانی پینے کے لیے جوس اور پہننے کے لیے زنانہ چپل کی فرمائشیں ملزمہ کی گرفتاری کو چار دن ہو گئے ملاقات کے لیے کوئی نہیں آیا ادام مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا لاہور میں ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم موٹر سائیکل سے گر کر زخمی بھائی کے ساتھ جاتے ہوئے برکہ ویل میں پھنس گیا چہرے بازو اور ٹانگ پر چھوٹیں نا کی ہڈی ٹوٹ گئی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملک میں ہر طرف ایلیٹ کا قبضہ ہے لوگ اپنا پیسہ بیرونے ملک لے جا کر چھپا دیتے ہیں ریاست کو غریبوں کا بوجھ اٹھانا چاہیے ریاست بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو امیر جو کر رہے ہیں وہ کیا درست ہے سیاسی چوائسز پارلیمنٹ کی ہو سکتی ہیں ہماری نہیں جسٹس عمرتہ بندیال کے برطرف ملازمین کی بحالی کے کیس میں ریمارکس قومی بھنگ پولیسی تیار وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجوا دی بھنگ ایتھارٹی بھی بنائی جائے گی ریگولیٹری ایتھارٹی کے تحت بند ونڈو آپریشن شروع کیا جائے گا شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پولیسی کے لیے وزارت تعلیم کومرس زراعت اور انصداد منشیات سے مشاورت کی گئی ایک طرف صحت کار دوسری جانب محکمہ صحت پنجاب خالی متعددی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی رقم نہیں وفاق کار ٹی بی ہیپٹائٹس اور ایٹھ کے مریضوں کے لیے پچاس فیصد صبحی حصہ دینے سے انکار پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے وزیریانہ کو بتا دیا امریکہ کا افغانستان کے منجمی دساسے بحال نہ کرنے کا فیصلہ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نائن الیون کے متاثرین نے مقدمہ کر رکھا ہے تحال فنڈز کی بحالی کے لیے کوئی پیش اپ نہیں ہوئی اتحادیوں سے مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں مریم نواز کے صحابزادے جنیت سفدر کی شادی کی تقریبات مریم نواز توجہ کا مرکز بن گئی شہباز شریف بھی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد چلے گئے جنیت سفدر کی دعوت ولیمہ سترہ دسمبر کو ہوگی شمالی لاکہ جات کے حسین اظہرے وادیاں برف سے ڈھک گئیں مزفراباد راولہ کوٹ پونچ کے کئی لاکھوں میں برف باری برف کی صفیہ چادر نے قدرتی حسن کو چار چاند لگا دیئے راولہ کوٹ باغ حویلی سمیت گئی جگہ باری سے کڑاکے کی سردی لہ منفی گیارہ درجہ حرارت کے ساتھ سردرین شہر قرار کراچی میں دو روز بعد سردی آئے گی لاہور میں چھ سال بعد سات ہفتوں کا طویل خوشک سپل ریکارڈ چوبیس اکتوبر کے بعد اب تک بارش نہیں ہوئی ہوائیں بھی کم چلیں سموگ اور خوشک سردی سے پریشان شہریوں کو بارش کا انتظار جنوری کے پہلے دو ہفتے موسم سرد اور بارش متوقع لاہور آج فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا ائر کالٹی انڈیکس چار سو اکتیس ریکارڈ کیا گیا